بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگیننگ ڈیزائنگ انفارمیشن پیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کوئی چینل کوئی ڈیج یا اس قسم کا کوئی بھی کنال کہ آپ سیول 3 ڈی کے اندر آپ اس کا ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ روڈ اٹیچ ہے روڈ کی پروفیل آپ کیسے بنائیں گے درین کی پروفیل اس کے انوریڈ نیوز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے سلوٹس وغیرہ کے مطالق یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پورا 3 ڈی ویو جا رہا ہے کمپلیٹ طریقے کے ساتھ تو آپ اس طریقے سے اس کا جو بھی سیکشن وغیرہ کوئی آپ کی پاس ورکنگ آتی ہے اس قسم کا آپ نے کام کرنا ہے تو اس کی آپ کا سیکشن اس کی پروفیل وغیرہ کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں بہت یوسفل ویڈیو ہے آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھا سکے اس ویڈیو کے اندر ہم نے اپنی سب سے پہلے چینل کی سینٹر لائن لگائی ہے جو اس کی لائنمنٹ جا رہی ہے وہ ساری چینل کو پل جا رہی ہے اسی طریقے سے یہ جو اس کے آپ پروفیل دیکھ رہی ہے یہ لوگ کنگ کی یہ بھاری انورٹ لیویل ہے جو بھی چینل یا کینال کا انورٹ لیویل ہوئے گا اس کی پروفیل کو آپ کیسے بنائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ سمجھا آپ کے پاس اگر کوئی تی پی کا سکشن وغیرہ جا رہا ہے اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس چینل کا یہ چینل kar siional اس کے ساتھ گارڈ ریل ہو وگرہی جو بھی چیزیں اس dance سکشن کو آپ کیسے بنائیں گے اس کی سمجھا سنگوہ کستے سکشن بنا سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے بعد ہو کہ ہم اپنے انجینئنگ کی سرویسز طرح ہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹاپوگرافی سروی ہے روڈ سروی ہے کوئی سوسائیٹی کا سروی ہے کسی بھی قسم کا آپ جی پی ایس کے ذریعے توٹسٹیشن کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر میرا نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس پر محصول رابطہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ سیبل تھری ڈی کے اندر ایگل پوائنٹ آٹو ایکسل کے اندر کوئی بھی ورکنگ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کے پرائیویٹ ورکنگ بنوانا ہے روڈ کے ڈیزائننگ ہے آپ نے کوارڈنیٹس کی ساری کلکلیشن ہے آپ کو پاس سٹرکچر ہے کلورس ہے اسی طریقے سے بریجز ہے ان کے شیڈول اور ان کا ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں اسی طرح سوسائیٹی کا پورا ڈیزائن بنوانا چاہتے ہیں ٹام پلاننگ ہے پوری کمپلیٹ اس کے ٹام پلاننگ کے اندر ہم سی بریج کی ورکنگ سے لے کے سارا کام آپ کو کر کے دیتے ہیں بہت اچھی طریقے سے ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس ایکسپرینس ہو رہے ٹیم موجود ہے تو آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ان نمبروں کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ورساب بھی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے ادھر انسائٹ کے اوپر آ جائیں اور کوئی بھی اپنی جو آپ کے پاس ڈیٹا فائل ہے ٹاپوگرافی کے سروے کے حساب سے اس فائل کو ادھر انپورٹ کر دیتی ہے میں پاس PN E Z کی فائل ہے اس کو میں ادھر سے انپورٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ ادھر انپورٹ ہو جائیں گے اس کے سارے سامنے آپ کے زوم ایکسٹینڈ کر دیں آپ تو یہ پوائنٹ سارے آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے تو یہ آپ کا پوائنٹ ہے ادھر سے آپ ہم نے جو بھی اس کی لیائنمنٹ لگانی ہے جو بھی چینل بغیرہ بنانا ہے چینل روڈ بنانا ہے تو چینل ہمارا اس کے اندر جو بسکلی جو اس کو اس کو ام سرisches کر دینا ہے سرفسس کے نام میں ادھر کر دیتا ہوں xyz کے نام سے اسی طریقے سے اس کا distance اگرہ ہے درس میں select کر لیتا ہوں کوئی بھی distance آپ لگانا چاہتے ہیں design کے اوپر آپ لگا دیں اس کو ok کر دیں اور درسے آپ نے اس کی file کے اوپر آ جانا ہے definition کے اوپر آنا ہے درسے اور point file کے اوپر آپ نے درسے point group کے اوپر آ کے اور درسے point all points کو آپ نے درسے select کر لینا ہے یہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے کر دیں تو یہ ہمارے سامنے اس کا contour ادھر ڈرا ہو جائے گا تو یہ normal سا ایک ٹاپک پڑا ہوا تھا اس کو پر میں نے اس کو بنایا ہے تو یہ ابھی آپ نے ادھر بنانے کے بعد آپ نے ادھر سے اپنا سیدھا alignment کو پڑا جانا ہے ادھر سے آپ نے کوئی بھی alignment آپ کے پاس جا رہی ہے آپ ادھر alignment اس کی ادھر لگا سکتے ہیں اپنی rank کے اوپر سے بھی دیکھ کے اور میں ادھر سے آپ کا پاس جنرل alignment ادھر لگا دیتا ہوں پولی لین کی میں ادھر سے کہ یہ میرے پاس اس کی alignment ایک مختلف میں ادھر جگہ کے حساب سے اس کی alignment وغیرہ لگا دیتا ہوں آپ بھی اپنے data کے حساب سے اس کی elements کو ادھر لگا دیجئے یہ میں نے لین لگا دی ہے لین لگانے کے بعد آپ نے alignment کو پڑا جانا ہے اور alignment from object آپ نے اس object کو select کرنا ہے right click کرنا ہے ID ہماری آپ جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں ایرو کے نشان در آ رہا ہے اگر آپ اس کو reverse کرنا چاہتے ہیں تو reverse کر دیجئے ادھر آپ نے اپنی alignment کا نام رہ دینا ہے کوئی بھی نام میں ادھر سے چینل سی ایل کا نام اس کو دے دیتا ہوں ادھر سے یہ مپس پروپوز ہے آل لیبل سیٹ سیٹ کر دیں اور radius وغیرہ default میں جس طرح رہنے دیتا ہوں آپ اپنی time کے حساب سے radius وغیرہ لگا دیں تو یہ ہماری جو center line جارے ہی ہے یہ آپ سمجھ سکتے س کو ہی ہماری چینل کے te center line ہے تو ابھی اس کی اوپر ہم نے اس کی پروفائل کو draw کرنا ہے surface پروفائل کو draw کرنا ہے موقع اپنے پروفائل کو پر آ جانے create surfe paper کو آپ نے select کرنا ہے ادھر سے چینل center line آرہی ہے xyz ہماری surface تھی آپ اس کو جیسے add کر دیں اورش دیجئے draw profile vie Salz ise آپ اس کا profile view کو цвет کر سکتے ہیں میں اس کو profile فیل کا رکھنوں کا next کردیں اور جیسے آپ اسی طرح اس کو next کر کے اور ادھر create کردیں پروفائل یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پروفائل ادھر create ہوگی یہ ساری تو یہ اس کے elevations وغیرہ سارے اس طرح اس کے جا رہے ہیں تو یہ بھی یہ پروفائل کو create کرنے کے بعد اس کے نیچے ابھی ہم نے ادھر جو ہماری یہ چینل جا رہی ہے جو چینل جا رہا ہے اس کا ہم نے بیڈ لگانے ہے چینل کا جو invert level ہوئے گا وہ آپ نے لگانے میں ادھر سے invert level اس کے بنا دیتا ہوں آپ اپنی رینک کے ساتھ سے یہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں آپ نے ادھر پروفائل creation tool پر آپ آ جائیں ادھر سے آپ profile کو select کر لیں ادھر آپ نے اپنا پروفائل کے نام سے یا invert level کے نام سے میں اس کے profile کو draw کروں گا ابھی کوئی نام ادھر سے اس کا دے سکتے ہیں ادھر اس کو okay کر دیں یہ اپنی tool آ جائے گا ادھر سے آپ نے ادھر سے جس کو first option کو پر آنا ہے اور draw tangent with اور اوپر draw tangents ہے تو آپ نے ادھر سے draw tangents کو آپ نے select کر لینا ہے کیونکہ جو بھی ہماری چینل وغیرہ جاری ہوتی اس کے اندر vertical curves وغیرہ نہیں ہوتی وہ سیدھی سیدھی سی اس میں invert level جا رہا ہوتا ہے تو ادھر سے کرنے کے بعد سپوز میں ادھر سے کہتا ہوں کہ میں ادھر پاس جو elevation آ رہا ہے وہ two and four کا آ رہا ہے تو ادھر سے اسی طرح elevation کو میں ادھر سے تھوڑا سا اس کو ادھر down کو پر لے جاتا ہوں اور یہ ہمارا جو سارا فال ہے اس کا وہ ادھر بالکل نیچے جا رہا ہے سارا تو اسی طریقے سے آنے کے بعد بالکل end کے اوپر آ کے میں اس کی جو profile ہے بالکل exact ادھر میں نے اس کو لگا دینا ہے تھوڑا سا اس کو میں ادھر سے down کر دیتا ہوں اس کے سامنے اور ادھر سے میں نوکے کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ہم نے ادھر اس کے profile کو draw کر دی ہے ادھر تو یہ ہمارے پس جو ہمارا چینل کا بیٹھ جائے گا اس کی سلوپ آ رہی ہے مائنس پوائنٹ تھرٹین اور مائنس پوائنٹ زیرو فائف تو اس اسی طریقے سے آپ نے اپنی profile وغیرہ کو ادھر تھوڑا سا adjust کر دینا جو بھی اس کے profile وغیرہ جا رہی ہے جس طریقے سے بھی جا رہی ہے آپ نے ادھر agent کے ذریعے اس کے levels لگا دینا اگر invert level آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ نے ادھر invert level کی مدد سے ساری profile کو drag کر لیں تو یہ ابھی ہم نے ادھر profile کو drag کر دیا ہے اوپر ہم نے اپنی channel کلائمیٹ کو لگایا تھا اس کے بعد ابھی ہم آ جائیں گے اپنی assembly کے اوپر تو assembly کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر اس tool plates کو پر آکے ادھر سے click کر دینا ہے tool plates کو تو یہ آپ کے سامنے ادھر سے پورا اس کا assembly کا سارا system open ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے نیچے آ جانا ہے ادھر branch کے اوپر branch کو پر آئیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سے یہ پہلی چینل جا رہی ہے پھر برانا ہے اور create assembly والا option لے لینا ہے ادھر آپ نے کوئی بھی نام اس کا دے سکتے ہیں میں ادھر سے نام اس کا دے دکتا ہوں ABC کا اور اسی طرح بس سے code وغیرہ تو آپ نے اس کو code کو ادھر لگا دینا تو assembly آ جائے گی ادھر سے آپ نے چینل کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کے centerline کے اوپر جو جا رہا ہے ادھر آپ نے بھی چینل لگا دینا ہے آپ کو پاس چینل آ جائے گی جو بھی چینل کا section آپ کو پاس جا رہا ہے اس section کے ساب سے ابھی آپ نے اس کو پورا setting کر دینا ہے تو آپ اس کو double click کر کے اس کے property میں چلے جائیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو depth آ رہی ہے وہاں پر two meter دی آ رہی ہے اگر آپ اوپر depth اس کی زیادہ ہے five meter کی ہے آپ اس کو depth کو five meter کر دیں اور اسی طرح bottom verse جو ہے وہ آپ کے پاس ادھر four meter کا ہے تو آپ اس کو four meter کا کر دیئے trapezate shape کے اندر یہ ہمارے پاس ادھر اسی طرح آ جائے گی جو بھی آپ کے پاس dimension جا رہی ہے آپ نے اس کے اوپر کر دینا ہے اس کے پاس side slope کو ہمارے پاس جا رہی ہے اب سلوپ کو جو بھی آپ کے پاس رہی کے اندر ہے one point five کے سلوپ پہ آپ one point five کر دیں آپ کو پاس two کی سلوپ پہ آپ اس کو two اوپر کر دیں میکسیمم یہ ہمارے پاس one point five one point one سے لے کے one point five کے درمیان یہ چاہ رہی ہوتی ہے اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ lining یہ جو اس کی lining جا رہی ہے اس کے اندر concrete ہوتی ہیں اس کی جو depth ہے گی وہ آپ نے دے نیا ہے اگر point ten 78 10 دے دیں پوائنٹ ٹوائنٹی ہے concrete کی lining point twenty five جتنی بھی اس کی تھکنس سے وہ آپ نے دے سے اس کے اندر دے دیں نہیں ہے تھکنس وغیرہ اس کی آ جائے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے یہ مرپاس left extension height جو ہے point five کی جا رہی ہے یہ اوپر والی جو height ہے اس کو آپ ادھر سے اس کو zero کر دیں اس کو ختم کر دیں ادھر اس کو click کر کے اس کو zero کر دیں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ واپر land ختم ہو جائے گی left back slope جو جا رہی ہے اس کو بھی آپ دے سے zero کر دیں یہ zero ہو جائے گی اور اس کی جو سلوپ جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے zero کر دے رہے اسی طرح same to same آپ نے next دونوں سیڈوں کے اوپر اس کا section same to same آپ نے کر دینا ہے جس کے ساتھ اس کے سلوپ وغیرہ ادھر سے ختم ہو جائیں گی تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپاس just ادھر سے چینل کا section آ گیا ابھی اس کے ساتھ جو roads وغیرہ جا رہے ہیں جس طرح بھی آپ کا جو بھی design وغیرہ جائے گا اس design کو آپ اپنے اس کے ساتھ لگا دینا ہے جو بھی روڈ کا اس کے ساتھ چینل کے ساتھ عمومن روڈ بنا ہو ہوتا ہے اس کی right سائیڈ کے اوپر بھی اور left سائیڈ کے اوپر بھی اگر آپ کو پاس one sided کے اوپر ہے تو آپ نے one sided road ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد جو بھی ڈائنگ کے اندر آپ کا section ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے ادھر سے shoulder کی اوپر کوئی بھی shoulder کی land آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں آپ نے basic اوپر آ جانا ہے ادھر سے basic shoulder میں ادھر سے کرتا ہوں ادھر سے basic کو ادھر سے کلک کر کے اور ادھر سے میں نے اس کو continue کر دینا ہے یہ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ shoulder لگ گیا ہمارا ادھر سے آپ نے اس کو double click کر کے اس کی property کو open کر دینا ہے اور جو اس کی جو ہمارے پاس shoulder ہے اس کی جتنی بھی dimension ہے وہ آپ نے دے دینا ہے پاس ادھر four meter کا shoulder ہے four meter دیتا ہوں depth ہمارے پاس same to same اس طریقے سے جائے گی یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی slope reverse جا رہی ہے اگر آپ اس کی سلوپ پانی پر رکھنا چاہتے ہیں کہ پانی اس کا آجا ادھر یا آپ کے پاس یہ properly جس طرح کینال جاری ہوتی ہے اس کے اندر translated پانی ہوتا ہے تو اس کا پانی آپ روڑ کا پانی اس کے اندر شامل نہیں کرتے اگر آپ کے پاس یہ روڑ کی روڑ کے لیے آپ ڈیچی ہے اس کی چینل بنا رہے ہیں تو اس کی slope کو آپ reverse رکھیں گے تو ہم اس کو الادہ بنائیں گے اس کا روڑ کا portion ہمارا الادہ ہوئے گا اور چینل کا water flow وغیرہ ہمارا الادہ ہوئے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو بھی اس کی depth وغیرہ آ رہی ہے آپ کر دیں اور اس کی جو سلوپ جا رہی ہے آپ اس کے سلوپ منس ور پرسنٹ جا رہی ہے میں اس کی سلوپ منس ٹو پرسنٹ کر دیتا ہوں تو یہ مپس اس کی سلوپ ٹو پرسنٹ کی آ جائے گی اس کے بعد اسی طریقے سے basic curve ہے اس کے basic curve اور اس سے پہلے ہمارے پاس ادھر اس کو پر guard rail ہے guard rail آپ کو ادھر لگا دیں کیونکہ گرنال وغیرہ کا کام ہوتا ہے اس کے اندر دی گئی ہوتی ہے آپ ادھر guard rail کو ادھر fix کر دیں یہ مپس ادھر اس کی guard rail ادھر fix ہو جائے گی اس کے پیچھے مرپس ادھر پورا اس کا یہ shoulder آ جائے گا shoulder لگانے کے بعد آپ نے ادھر guard rail کا بھی آپ section ادھر سے اس کو settings کر سکتے ہیں ساری اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا جو basic curve ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے basic curve stone کو آپ نے ادھر سے select کرنا ہے اور اس line کے اوپر آکے ادھر آپ نے لگا دینا ہے ابھی curve stone ہم نے ادھر لگا دیا ہے یا barrier لگا دیا ہے تو ادھر سے جو ہماری road کی profile جا رہی ہے ابھی جو road کی profile ہماری چلے گی وہ ہماری ادھر center level سے چلے گی ہمارا جو channel کا bed آئے گا جو inward level ہے اس کے ساب سے یہ پورا section ادھر create ہوئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر basic line اس کی جو ہمارے پاس جا رہی ہے basic line آپ نے ایڈ کرنی ہے دینا ہے اور اس سے آپ نے اپنے section کے اوپر اس line کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی آ جائے گی لین آ جائے گی ادھر سے آپ اس کو double click کر دیں اور اس کی جو ورث ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں دینا ہے اگر ہم اگر ہم اس کو ڈبل sided road ہے تو اس کی ہم ورث کو دینا ہے سیون پائنٹ ٹو کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس اور اسی طریقے سے یہ لین آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری بڑھ جائے گی اگر اسی طریقے سے یہ لین آپ کے پاس روڈ کی ورث ادھر زیادہ ہے اور ادھر ڈبل پائنٹ فورٹین ہے ڈبل جو ہے آپ کا تو آپ نے ادھر سے ڈبل پائنٹ فورٹین اس کو پر کر دینا ہے تو یہ 2% اس کی سلوپ جا رہی ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے اس کی سلوپ جو جا رہی ہے وہ 2% جا رہی ہے اگر آپ کو پاس اتر 1.5 ہے تو آپ نے ادھر سے اس کی سلوپ کو ادھر سے چینل کر دینا ہے منس 1.5 رکھنا چاہتے ہیں تو 1.5 رہ سکتے ہیں باقی دیفٹ وغیرہ آپ اس کی لائے لائدہ سے انکر کر سکتے ہیں اس diligentرم تو یہ امار پاس اس کی لینڈ بن گی ہے پوری اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسے دوسراپس سیڈے کو پر آنا ہے اور بیسک طرح اس جون آپ نے اس کو اپر ایڈ کر دینا تو یہ امار پاس ادھر آپ نے یہ سیکشن اس طرح بنایا دینا ہے یہ دھر تک کا سیکشن اس کے بعد آپ پاس ادھر کوئی سائیڈ واک ہو گیا رہا ہے تو آپ نے دسوں سی بیسک سائیڈ واک اسی بیسک کی سائیڈ واک آپ نے دھر لگا دینی ہے انٹر کر دینا یہ سائیڈ واک آپ کی بن جائے گی اس کی ڈیمیشن آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اور اس کی ڈیمیشن کو اس سے چینج کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ بنانا چاہتے ہیں ڈو پائٹ فائیو کی رکھنا چاہتے ہیں راہت ہے باقی اس کی ڈیپتھ وغیرہ ساری آپ اس کو حساب سے آپ اس کی ادھر سے ایڈیسٹ کر لے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس اس کا ایک سیکشن ہم نے بنا دی ہے اپنا پورا روڈ کا اس کے بعد آپ نے اس کی جو سلوپس ہیں وہ آپ نے لگانی ہے تو ادھر سے آپ سیڈ سلوپس کو پر آ جانا ہے آپ نے ادھر سے کٹ سلوپ آپ نے اس کو دیسے سلیکٹ کر دینا سلیکٹ کریں گے تو یہ باپس کٹ سلوپ آ جائے گی اور اس سلوپ کو آپ نے دیسے ڈبل کلک کرنا ہے اور اس کی جو بھی سلوپ آپ رکھنا چاہتے ہیں پھر سلوپ ٹو ان ون کی پہری سلوپ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. ٹو کر دے نہیں ہے کاٹ کی ٹو رکھنا چاہتے ہے ٹو کی فورس سلوپ کو ہم بھی ٹو کر دیں گے اور اسی طریقے سے اس کو ہم ملا دیں گے. اس کے بعد آپس کو اس سیکشن کو اسی طریقے سے اس کو سیلیکٹ کر کے اور ادھر آپس کو میرے کر دینا ہے. ڈوسری سیڈیٹوں پر سیم دو سیم ادھر آپس کو میرے کر کے لگا دینا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہمارا پورا سیکشن ادھر سے سارا کریئٹ ہو گیا ہے تو اس میں جو ہماری بیسک چیز آئی ہے کہ ہماری جو کینال یا لائننگ تھی اس کا سینٹر لائن چینل کا سینٹر لائن ادھر سے آ رہا ہے تو اس کی اسے طریقے سے بنا دینی ہے کوئی چینل کا سیکشن جا رہا ہے اس کے ساتھ جو بھی چیزیں آپ کا پاس آ رہی ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو اسی طریقے سے بنا آ دینا ہے اسیابلی ہم نے کریئٹ کر دی 거예요 اسیابلی کے بعد آگے ہم اس کو اوپر آہ کو ادھر لگائیں گے اس پوری اسمبلی کو ہم ادھر لگائیں گے کوائیڈور کی مدد سے تو آپ نے ادھر کوائیڈور کو پر آ جانا ہے کوائیڈور آپ نے کلک کرنا ہے کوائیڈور کو اور ادھر سے کوئی بھی کوائیڈور کا آپ نام دے سکتے ہیں میں ادھر سے اس کا نام آہ یو ون کر دوتا ہوں اور ادھر سے اسی طریقے سے یہ میں آپ کو am pas alignment channel کی centerline آ رہی ہے اور ادھر سے جو مپا profile آ رہی ہے channel کے inverse level کی آ رہی ہے اسمبلی ہم نے بنائی ہے ای بی سی انہوں سے اپنے سرفیس ایکس وائی زیڈ جو بنائی تھی اس کو سیلیک کر دینا کرنے کے بعد اکے کر دینا اور اکے کرنے کے بعد اگر سے آپ اس کا وغیرہ مختلف سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں ایدھر اوپر ہے میں اس کو ادھر ایز ایٹیز رہنا دے ہوں اکے کرنے کے بعد آپ نے اپنے سیپلائی کرنا ہے ری بولٹ کوریڈور آپ نے کر دینا کرنے کے بعد آپ اس کو اکے کر دیں یہ دیکھیں گے ہمار پاس جیساں کوریڈور ایدھر just کنی ہو گیا. آپ نے کوریڈور اسے آپ نے select کر کے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد boundaries کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے right click کرنا ہے add automatically کو اوپر آ جانا ہے اور daylight کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو apply کرنا ہے reboot corridor کر کے آپ نے اس کو okay کر دینا ہے یہ تھوڑا سا ہمارا ادھر time لگائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پورا corridor کو غیرہ ادھر سے سارا select ہو گیا ابھی ہم اس کا view دیکھتے ہیں three d view کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے میں اس کا change کرتا ہوں ادھر سے elastic کر دیتا ہوں اس کو اس کا view ہم دیکھتے ہیں ابھی اس کا view آپ دیکھیں گے تو یہ پورا آپ کو properly اس کا view اسی طریقے سے نظر آئے گا جس طریقے سے پوری ہماری road کا section وغیرہ ادھر بنا ہوا ہے تو ادھر سے اس portion کو جو اس کی surface ہے اس کو right click کر کے surface property کے اوپر آکے اور یہ جو اگر لگے میں surface بنی ہوئی ہے اس کو میں دیسے off کر دے دوں تاکہ اس کا view بلکل ذرا واضح ہو جائے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا section ہمارا اسی طرح بن گیا یہ ہمارے پر چینل جا رہا ہے اور ساتھ اس کا پورا یہ road کا design وغیرہ سارا بنا ہوا اس ساری slopes وغیرہ جا رہی ہے تو یہ آپ نے یہ section کو اسی طریقے سے بہت حسانی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں ادھر رزیز وریکنگ ہے آپ کی بہت اس کے اندر جو بھی آپ کو پاس sections وغیرہ ہوئے گا سارے اس کو آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں شیڈڈ view کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ہوئی آپ کو تھوڑا سا اس سے واضح نظر آ جائے گا تو آپ یہ اس طریقے سے اس لینڈ کو پورا بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کا مختلف view دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے analysis میں آ جائیں ادھر سے drive کو پر آ جائیں اور ادھر سے لینڈ کو select کر لیں میں ادھر سے اس لینڈ کو اس کی center لینڈ کو select کرتا ہوں ادھر سے تو آپ یہ دیکھیں گے میں پر لینڈ آ جائے گی ادھر ادھر سے میں اس کا تھوڑا سا view adjust کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو سیٹنگ کرتے ہیں تھوڑا سی آپ سائٹ کے اوپر اور اسے اس کا view کو تھوڑا سا میں change کر دیتا ہوں اور اسے height میں اس کی بڑھا دیتا ہوں اور سائٹ بھی اس کی تھوڑا سی میں change کروں گا تاکہ یہ تھوڑا سا واضح طور پر ہمیں ادھر سے نظر آسے اس کو select کر دیں اس کا دسے distance وغیرہ set کر دیں سارا کچھ اور اس سے آپ speed تھوڑا سی میں اس کی تیز کر دیتا ہوں اور آپ اس کو دسے play کر کے دیکھیں گے تو یہ complete یہ ہمارے پاس سارا اس کا view اگر اس سے نظر آ جائے گا اس طریقے سے ہمارے ادھر یہ road جا رہا ہے اور ساتھ اس کا پورا چینل کا view ادھر سے جا رہا ہے تو آپ ادھر سے کوئی بھی اس کا اس کا shade وغیرہ change کر سکتے ہیں redastic میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3D کی view کو اندر تو آپ اس کو اسی طریقے سے جو بھی view آپ اس کا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کو complete دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس channel جا رہی ہے اور اس کے ساتھ roads اس کے کرلسٹون وغیرہ سارا جو کچھ بھی ہم نے بنایا تھا سارا کا سارا اس طریقے سے یہ بنیا ہے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لیک ضرور کرنا تو یہ آپ اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ اس کی پوری پروفیل کو بنا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ کمپلیٹ میں نے اس کو بنایا ہے تو آپ اس کے بعد اسی طریقے سے اس کے پورے cross sections وغیرہ draw کر سکتے ہیں اس کے اندر اور ساری چیزیں کے بعد آپ کو سامنے table open ہو جائے گا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ xyz ہمار پاس existing ground تھا سارا ادھر آ رہا ہے اور ادھر سے امر پاس یہ جو u1 کی مر جاری تھی تو یہ امر پاس top surface تھی تو آپ نے ادھر سے اس کو اس طریقے سے یہ نیچے والا جو امر پاس u1 اس کو آپ نے ادھر سے finish surface کو پر کر کے ادھر سے ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد آپ ادھر simple line کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں ادھر سے ڈی ای ایس design کا نام دے دیتا ہوں اوکی کر دوں گا وہ جیسے آپ نے آنا ہے اور یہ sections وغیرہ کو جیسے by range آپ نے select کر لینا ہے جیسے آپ جیسے سارے section additional section وغیرہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو true کر دیں جیسے اور جو جتنے sections کی آپ کی length ہے کہ آپ اس کو بڑھا دیں جیسے distance کو پر آپ کو cross section چاہیے وہ distance آپ دے دیں جیسے اور جیسے اسی طریقے سے اس کی ورث آپ change کر لیں تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ہماری جو left side کی ورث ہے وہ اس میں کم ہے اور right side اوپر ہمارا وغیرہ سارا بنا ہوا تھا اس کی ورث ادھر سے زیادہ ہے تو میں اس کی right side کی ورث زیادہ کر دوں گا اور left side کی ورث اپنی کام کروں گا اس بعد اس کو میں okay کر دوں گا ادھر سے اور okay کرنا کے بعد ادھر سے میں اس کو right click کر کے اور ادھر سے end کر دوں گا تو آپ کے سامنے یہ پوری ہماری sample line ادھر سے ساری draw ہو جائیں گی پورا road کا section سے لے کے یہ ساری چیزیں یہ ہماری جسے طریقے سے cover ہو رہی ہیں ساری cover ہونے کے بعد آپ نے ادھر سے section view کو پر آ جانا ہے create multiple view section کو پر آنا ہے ادھر سے اور یہ ہماری پر channel sample line ہے یہ ہماری پر sample line کی ڈیزائن ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے next کر دینا ہے اس کی setting میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس ویڈیو کو میں تھوڑا سا shot بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے left side پہ minus 20 ہے right side پہ 50 میٹر distance ہے ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے next کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے label setting وغیرہ مطالق بھی میں آپ کو پہلے مختلف ویڈیو اس کے اندر بتا چکا ہوں آپ اس کی settings وغیرہ ادھر سے کر سکتے ہیں اس کے بعد create section کو بنا جانا ہے اور ادھر آپ نے multiple section آپ ادھر سے create کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ آپ کے پوری sections وغیرہ سارے آپ کے جس طریقے سے آپ نے اس کی پوری آپ نے بنائی تھی اس کی assembly بنائی تھی اس کے ساتھ سے یہ سارے کے سارے section ادھر آپ کے create ہو جائیں گے سارے آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے nature اور جو بھی slope آپ نے ادھر دی تھی اس slope کے ساتھ سے یہ complete ادھر آ جائے گا section ہمارے پاس سارے cut والے section ہیں ہمارے پاس maximum ادھر تو آپ اس section کو اسی طرح بنا کے اور اس کی پوری quantities وغیرہ کو سب کو بہت سانی کے ساتھ create کر سکتے ہیں تو یہ basically اس میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی channel وغیرہ جا رہا تو اس کے اوپر ہم نے road کو ساتھ بنانا ہے channel یا canal یا کوئی بھی اس قسم کے لئے ڈیزائن ہوتا ہے اس کا جو basically ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس inward level کے اس بیٹ کے ساتھ attach ہوتا ہے تو اس کے متعلق ہی میں آپ کو simple سی ویڈیو بتائیے آگے والی ویڈیو اس کے اندر میں آپ کو channel کا لائدہ اور road کا لائدہ آپ profiles وغیرہ ادھر بنانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے جیسے پہلے میں بتا دو کہ ہم اپنے انجینئنگ کی سرویسز طرح ہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹاپوگرافی سروی ہے road سروی ہے کوئی سوسائیٹی کا سروی ہے کسی بھی قسم کا آپ جی پی ایس کے ذریعے توٹسٹیشن میں ذریعے کروانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر میرا نمبر نظر آ رہا ہے آپ اس پر محصہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ سیبل تھری ڈی کے اندر ایگل پوائنٹ آٹو کیڈ ایکسل کے اندر کوئی بھی ورکنگ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی پرائیویٹ ورکنگ بنوانا ہے روڈ کی ڈیزائننگ ہے آپ نے کوائڈنیٹس کی ساری کلکلیشن ہے آپ کو پاس اسٹرکچر ہیں کلورس ہیں اسی طریقے سے بریجز ہیں ان کے شیڈول اور ان کا ڈیزائن بنوانا تو آپ کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ان نمبروں کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ورساب بھی کر سکتے ہیں اور کال بھی کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ادھر بہت پسند آئی ہوگی کمپلیٹ ویڈیو میں نے اس کو پر بنائیے آپ اس کو ورکنگ کریں اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک میں ڈسکرپشن کا اندر رہا ہوں گا جید سے آپ اس کو دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو آپ نے لائک اور میرے چینل کو آپ کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ